ہم نے اپنی چودہ سو سالہ تاریخ میں اغیار کو اتنا فتح نہیں کیا جتنا ہم ایک دوسرے کو فتح کرتے رہے آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہو کہ مسلمانوں نے دنیا کا پچانوے فیصد علاقہ اسلامی اروج کی پہلی صدی میں فتح کر لیا تھا مسلمان اس کے بعد تیرہ سو پچاس سال اس علاقے کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے رہے ہمارے علم فلسفے سائنس اور ایجادات کی پچانوے فیصد تاریخ بھی ابتدائی تین سو سال تک محدود تھی ہم نے واقعی ہزار سال میں جنگوں کے سوا کچھ نہیں کیا آپ آج دو ہزار اٹھارہ سے ہزار سال پیچھے چلے جائیں آپ کو محمود غزنوی ہندوستان پر حملہ کرتا ملے گا سب سے پہلے ملتان پر حملہ کر کے اسماعیلی فرقے کے مسلمانوں کا قتل عام کیا کرتا تھا اور دولت لوٹ کر لے جاتا تھا آپ اسپین میں مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان کا گلہ کٹتے دیکھیں گے آپ کو ترکی میں سلجوک تلوارے اٹھا کر پھرتے نظر آئیں گے آپ کو عرب میں لاش بکھری ملیں گے شیعہ سنی اور سنی شیعہ کے سر اتارتے نظر آئیں گے مسلمان مسلمان کو فتح کر رہا ہوگا مسلمان مسلمانوں کی مسجدیں جلاتے دکھائی دیں گے اور آپ مومنوں کے ہاتھوں میں مومنوں کے سروں کے مینار بنتے دیکھیں گے آپ ایک ہزار اٹھارہ سے آگے آتے چلے جائیں آپ کے سارے طبق روشن ہوتے چلے جائیں گے آپ کو مسلمان مسلمان کو قتل کرتے اور خطال کے درمیان وقفے میں حرام خوری کرتے نظر آئیں گے ہم نے اس کے بعد باقی ہزار سال تک حرام خوری کے سوا کچھ نہیں کیا عالم اسلام ہزار سال سے کنگی سے لے کر نیل کٹر تک ان لوگوں کا استعمال کر رہا ہے جنہیں ہم دن میں پانچ بار بد دعائیں دیتے ہیں آپ کمال دیکھئے ہم مسجدوں میں یہودیوں کے پنکے اور ایسی لگا کر عیسائیوں کی ٹوٹیوں سے وضو کر کے کافروں کے ساؤنڈ سسٹم پر ازان دے کر اور لا دینوں یعنی چائنہ کی جائے نمازوں پر سجدے کر کے ساری دنیا کے لا دینوں کی بربادی کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں ہم عدویات بھی یہودیوں کی کھاتے ہیں بارود بھی کافروں کا استعمال کرتے ہیں اور پوری دنیا میں اسلام کے غلبے کے خواب بھی دیکھتے ہیں آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہم خود کو دنیا کی بہدر ترین قوم سمجھتے ہیں لیکن ہم نے پچھلے پانچ سو برسوں میں کافروں کے خلاف کوئی بڑی جنگ نہیں جیتی ہم پانچ صدیوں سے مار اور صرف مار کھا رہے ہیں پہلی جنگ عظیم سے قبل پورا عرب ایک تھا یہ خلافت عثمانیہ کا حصہ ہوتا تھا یورپ نے انیس سو اٹھارہ میں عرب کو بارہ ملکوں میں تقسیم کر دیا اور دنیا کی بہدر ترین قوم دیکھتی ہی دیکھتی رہ گئی ہم اگر جنگجو تھے ہمارا اگر لڑنے کا چودہ سو سال کا تجربہ تھا تو ہم کم از کم لڑائی ہی میں پرفیکٹ ہو جاتے اور کم از کم دنیا کے ہر ہتیار پر میٹ بائی مسلم کی مہر ہی لگ جاتی اور ہم اگر دنیا کی بہدر ترین فوج ہی تیار کر لیتے تو ہم آج مار نہ کھا رہے ہوتے آج کم از کم عراق، لیبیا، مصر، اغوانستان اور شام انسانی علمیاں نہ بن رہے ہوتے آپ اسلامی دنیا کی بدخسمتی ملاحظہ کیجئے ہم لوگ آج یورپی بندوقوں، ٹینکوں، توپوں، گولوں، گولیوں اور امریکی جنگی جہازوں کے بغیر ان کی وار ٹیکنالوجیز کی مدد کے بغیر خانہ کعبہ کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے ہماری تعلیم کا حال یہ ہے کہ دنیا کی سو بڑی یونیورسٹیوں کی فیرس میں اسلامی دنیا کی ایک بھی یونیورسٹی نہیں آتی ساری اسلامی دنیا مل کر جتنی ریسرچ پیپر تیار کرتی ہے وہ امریکہ کے ایک شہر بوسٹن میں ہونے والی ریسرچ کا نصف بنتا ہے پوری اسلامی دنیا کے حکمران علاج کے لیے یورپ اور امریکہ جاتے ہیں یہ اپنی زندگی کا آخری حصہ یورپ امریکہ گنڈا اور نیوزی لینڈ میں گزارنا چاہتے ہیں دنیا کی نوے فیصد تاریخ اسلامی ملکوں میں ہے لیکن اسلامی دنیا کے نوے فیصد خوشحال لوگ سیاحت کے لیے مغربی ملکوں میں جاتے ہیں ہم نے پانچ سو سال سے دنیا کی کوئی دواء کوئی ہتھیار کوئی نیا فلسفہ کوئی خوراک کوئی اچھی کتاب کوئی نیا کھیل اور کوئی اچھا قانون نہیں دیا ہم نے اگر ان پانچ سو برسوں میں کوئی اچھا جوتا ہی بنا لیا ہوتا تو ہمارا فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہم ہزار برسوں میں صاف سترہ استنجا خانہ نہیں بنا سکے ہم نے موزے اور سلیپر اور گرمیوں میں تھنڈا اور سردیوں میں گرم لباس تک نہیں بنایا ہم نے اگر قرآن مجید کی اشاحت کے لیے کاغذ پرنٹنگ مشین اور سیاہی ہی بنا لی ہوتی تو ہماری عزت رہ جاتی مگر یہ بھی ہمارے علماء کی فکری ارتقا میں بسنے والے کافروں نے ہی بنائی ہے ہم تو خانہ کعبہ کے غلاف کے لیے کپڑا بھی اٹلی سے تیار کراتے ہیں ہم تو ہرمین شریفین کے لیے ساؤنڈ سسٹم بھی یہودی کمپنیوں سے خریدتے ہیں ہمارے لیے آب زمزم بھی کافر کمپنیاں نکالتی ہیں ہماری تذبیحات اور جائے نمازیں بھی چین یعنی ایک لادین ملک سے آتی ہیں اور ہمارے احرام اور کفن بھی جرمن مشینوں پر تیار ہوتے ہیں ہم مانے یا نہ مانے لیکن یہ حقیقت ہے کہ دنیا کے ڈیڑھ عرب مسلمان سارف سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے یورپ زندگی کی نعمتیں ایجاد کرتا ہے بناتا ہے اسلامی دنیا تک پہنچاتا ہے اور ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد بنانے والوں اور ایجاد کرنے والوں کو آنکھیں نکالتے ہیں اور ان پر لاکھوں مرتبہ لانت و ملامت بھیج کر سر فخر سے بلند کرتے ہیں آپ یقین کیجئے جس سال آسٹریلیا اور نیوزولین نے سعودی عرب کو بھیڑیں دینے سے انکار کر دیا اس سال مسلمان حج پر قربانی نہیں کر سکیں گے اور جس دن یورپ اور امریکہ نے اسلامی دنیا کو گاڑیا جہاز اور کمپیوٹر بیچنا بند کر دئیے ہم اس دن گھروں میں محبوس ہو کر رہ جائیں گے ہم شہر میں نہیں نکل سکیں گے یہ ہم ہیں اور یہ ہماری اوقات لیکن آپ کسی دن اپنے دعوے سن لیں آپ ان نوجوانوں کے نعرے سن لیں جو میٹرک کا امتحان پاس نہیں کر سکے جنہیں پیش تک لگانا نہیں آتا مگر جس دن ان کے بوڑے والد کی دہاڑی نہ لگے اس دن ان کے گھر چولا نہیں چلتا آپ ان کے نعرے ان کے دعوے سن لیجئے یہ لوگ پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرانا چاہتے ہیں آغیار کو نیست و نابوت کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے علماء کرام کی تخریدیں بھی سن لیجئے یہ اپنے مائک کی تار ٹھیک نہیں کر سکتے یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے مریدوں تک مارک زرگ برگ کی فیس بک کے ذریعے پہنچاتے ہیں یہ لوگوں کو تھوکنے کی تمیز تک نہیں سکا سکے یہ آج تک ابن تیمیہ ابن کسیر امام غزالی اور مولانا روم سے آگے نہیں بڑھ سکے پورے عالم اسلام میں ایک بھی ایسا شخص نہیں جو ابن عربی کو سمجھنے کا دعویٰ کر سکے ابن حشام اور ابن عصاق بھی ہم تک آکسفورٹ پرنٹنگ پریس کے ذریعے پہنچے تھے اور ابن رشبی ہمیں یورپ کے سکولرز نے سمجھایا تھا لیکن آپ علماء کرام کی تقریریں سن لیں آپ کو محسوس ہوگا ناؤسو باللہ پوری کائنات کا نظام مولانا اللہ دتا چلا رہے ہیں یہ جس دن حکم دیں گے اس دن سورس طلو نہیں ہوگا اور یہ جس دن فرما دیں گے اس دن زمین پر اناج نہیں ہوگے گا ہم نے آخر آج تک کیا کیا ہے ہم کس برطری پہ خود کو دنیا کی عظیم ترین قوام سمجھتے ہیں جو آج تک ہر جمعے کے خدبے میں گلہ پھاڑ پھاڑ کر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فخر کرنے کے باوجود اسے مسلمانوں کے کسی بھی ملک میں نافذ نہیں کر سکے مجھے آج تک اس سوال کا جواب نہیں مل سکا ہم اگر دل پر پتھر رکھ کر یہ حقیقت مان لے تو پھر ہمیں پتا چلے گا کہ ہماری حرام خوری ہماری جینس کا حصہ بن چکی ہے قولم از جاوید جودری